اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوشت محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اوفیشل یوٹیوب چینل ویورز پی ایسل ایٹ کے گیارویں میچ میں ملتان سلطان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگ کو تین رنسے شکست دے دی کراچی کنگ نے ملتان سلطان کی اخلاف ٹار جت کر پہلے فیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا سلطان کی اوپنر شان مسود اور محمد رزوان نے ٹیم کو امدہ آغاز فراہم کیا اور پاور پلے میں کوئی وکٹ نہ گرنے دی بلخصوص شان مسود نے جرہانہ انداز اختیار کیا جس کی بدولت سلطان نے پاور پلے میں پچاس رنسے بنائے شان مسود نے امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے نصف سنچری مکمل کی لیکن اکاون رنسے بنانے کے بعد وہ شوائی ملک کو وکٹ دے بیٹھے محمد رزوان نے اپنی شاندار پرفارم پر قرار رکھتے ہوئے کراچی کنگ کے خلاف شاندار سنچری داگ دی انہوں نے ریلی روسو کی ہمراہ سنچری پارٹر شپ بنا کر ٹیم کو دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھینویں رنس تک پہنچا دیا محمد رزوان نے دس چوکوں اور چار چھکوں کی بدولت ایک سو دس رنس کی ناقابل شکست ایننگ کے لی کراچی کنگ کا آغاز شاندار رہا ابتدائی بلے بازو میتھیو ویڈ اور جیمز ونز نے برک رفتار بیٹنگ کا مظہرہ کیا ویڈ بیس رنس بنانے کے بعد بہتر کے مجموعی سکور پر اسامہ میر کی گینز پر آؤٹ ہو گئے جیمز ونز نے چونتیس گندوں پر پجتر رنس کی ایننگ کھیلی تاہم ایسے موقع پر جہاں میچ کراچی کنگ کے حق میں دکھائی دی رہا تھا وہاں ونز رننا اٹھ ہو گئے ہیدر علی بارہ اور شویب ملک تینا رنس بنا کر پویلین لوٹے جبکہ ایماد وسیم نے چھبیس گندوں پر چھالیس رنس کی ناقابل شکست ایننگ کھیلی لیکن اپنی ٹیم کو فتح یاب نہ کروا سکے کراچی کنگ کی ٹیم اپنے صفحے اول کے بولر محمد آمر کے بگاہ میدان میں اتری کراچی کنگ کی قیادت اماد وسیم کا رہے تھے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ